سوجی میں خجوریں ڈالیں اور کمال دیکھیں یہ ریسپی ایک بار تو بنائیں گر والے ہر روز فرمائش پر بنائیں گے بنانے میں بہت ہی آسان اور کھانے میں بہت تیزٹی ہے تو جلدی سے ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھر لے رہی ہوں ایک عدد پین اس میں میں ڈالوں گی ہاف کپ آئل کا اور اگر آپ کے پاس دیسی گی ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور میں نے اس میں ڈالی ہے دو سے تین عدد چھوٹی علیچی ٹھیک ہو گیا اب ہم علیچی کو ہلکا سا بھون لیں گے آئل میں صرف ایک سے دو منٹ تک کے لیے ہم اس کو بھونیں گے میں اس میں ایڈ کرنے لگی ہوں من کب سوجی کا سوجی کو میں نے اچھے طریقے سے چھان کے رکھا ہوا تھا جب آپ نے یہ ریسپی بنانی ہے تو آپ نے بھی سوجی کو اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے اور چھان لینا ہے ٹھیک ہو گیا اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی آئل میں اور اس کی اچھے طریقے سے بنائی کروں گی میں ترہ ترہ کی ریسپی بنائی ہوگی لیکن یقین کریں کہ آپ نے اس طرح کی ریسپی پہلے نہ تو بنائی ہوگی اور نہ ہی آپ نے کبھی پہلے کھائی ہوگی یہ اتنی ٹیسٹی اور مزے دار بنتی ہے آپ نے ایک دفعہ اس کو میرے کہنے پر ضرور بنانا ہے اور آپ میں سے جب بھی کوئی اس ریسپی کو ٹرائی کرے تو مجھے لازمک منٹ میں بتائے کہ یہ جو ریسپی ہے آپ لوگوں سے کیسی بنی ہے تو ہم نے تقریباً سات سے آٹھ منٹ تک کے لیے سوجی کو ہلکی آنچ پہ بون لینا ہے یہ آپ کے سامنے ہی میں اس کو ہلکی آنچ پہ بون رہی ہوں اسی طریقے سے آپ نے اس کو بونتے جانا ہے تو میں نے جو چولے کی فلیم ہے وہ بلکل لو رکھی ہوئی ہے ادھر میں لے رہی ہوں ایک ادھر کڑا ہی اس میں میں ڈالوں گی ڈیڑ گلاس دودھ کا ٹھیک ہو گیا دودھ کو ہم ہلکا سا بوائل کریں گے اور ادھر ہے میرے پاس یہ خجوریں خجوریں جو ہیں ان میں سے میں نے گٹلی جو ہے یہ نکال دی ہوئی ہے دیکھیں میں نے سب سے پہلے خجوروں کو اچھے طریقے سے دو لیا تھا اور اس کی گٹلی جو ہے یہ میں نے نکال دی تھی اب خجوریں میں دودھ میں ایٹ کر دوں گی تو میں ہلکا سا پکا لوں گی ٹھیک ہو گیا تو دیکھیں آپ کے سامنے ہی ہیں جو خجوریں ہیں ہلکی سی پکنی سٹارٹ ہو چکی ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی شوگر شوگر میں اس میں لوں گی ہاف کپ کے برابر کیونکہ جو خجوریں ہیں وہ بھی میٹھی ہوتی ہیں اس لیے میں نے اس میں زیادہ شوگر کا استعمال نہیں کیا لیکن جو لوگ شوگر کھانا پسند نہیں کرتے تو پھر وہ اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو ہے شوگر ایڈ کر سکتے ہیں میں نے ادھر اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو ہے شوگر ایڈ کر دی ہے ٹھیک ہو گیا خجوریں بھی میٹھی ہوتی ہیں اس لیے آپ اس میں زیادہ شوگر ایڈ مت کرنا تو میں نے اس کو دو سے تین منٹ تک کے لیے دودھ میں خجوروں کو ڈال کے پکا لیا یہ آپ کے سامنے ہی ہے اب میں اس کو جوسر میں ڈال کے گرانٹ کر لوں گی تو دیکھیں میں نے اس کو گرانٹ کر لیا تو گرانٹ کرنے کے بعد میں نے کڑائی میں دوبارہ سے اس کو ٹرانسفر کر دیا تو میں اس کو اب پکا لوں گی صرف دو سے تین منٹ تک کے لیے میں اس کو پکاؤں گی اور اس کو آپ نے سلسل ہلاتے چلے جانا یعنی کہ آپ نے اس کو ہلانا بند نہیں کرنا ورنہ یہ نیچے سے لگ بھی سکتا ہے جو سوجی ہم نے بون کے رکھی ہوئی تھی وہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے ایڈ کرنے کے بعد بھی ہم اس کو پکانا سٹارٹ کر دیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ نے ترہ ترہ کے حلوے بنائے ہوں گے لیکن اس طریقے سے آپ نے خجور کا علوہ کبھی بھی بنایا نہیں ہوگا یہ اتنا ٹیسٹی اور مزے دار بنتا ہے اور بنانے میں آپ نے دیکھا ہے کہ کتنا ایزی ہے اور کھانے میں بہت ٹیسٹی اور مزے دار ہے تو جن لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں آپ لوگ میری ویڈیو تو دیکھتے ہیں لیکن مجھے آپ لوگوں کے جو لائک ہیں وہ بہت ہی ہم آتے ہیں تو میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اویل کیونکہ اویل مجھے یہ تھوڑا سا کام لگ رہا تھا تو میں نے اس میں ہاف کپ اویل اور بھی زیادہ ایڈ کر دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ چمچ کو ہلانا بند نہیں کرنا آپ نے چونڑے کہ جو فلیم ہے یہ لوگ کر دینی ہے اور اس کو آپ نے ہلاتے چلے جانا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کے ہلوہ جو ہے یہ بن کے ریڈی ہوگا اگر آپ کو دیکھنے میں یہ لگ رہا ہو کہ اس کا کلر تھوڑا ڈارک ہے تو پتہ نہیں یہ صحیح بنا ہے کہ نہیں تو آپ یقین کریں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی تیار ہوتا ہے اور آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں کہ آگے سردیوں کا موسم آ رہا ہے اگر آپ یہ ہلوہ بنا کے کھائیں گے تو اگر آپ کو زکام ہے یا خانسی ہے تو اس میں بھی اس کے بہت ہی زیادہ فائدے ہیں اگر یہ ہلوہ بنا کے کھائیں گے تو یہ طاقت کا بھی ایک خزانہ ہے اور اگر آپ سردیوں میں اس کو کرنا جو ویڈیو یہ لمبی ہو جائے گی تو آپ لوگ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں بتانا تو میں جلدی سے اس کو ڈی شوٹ کر کے آپ کو چیک بھی کروا دیتی ہوں دیکھیں میرے اللہ تعالیٰ کی شان ہے دیکھنے میں کتنا خوبصورت اور یمی اور ٹیسٹی لگ رہا ہے تو آپ ٹرائی کریں اور مجھے کمنٹ میں بتائیں میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر کرنا مات بھولیے گا میں ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ